اسلام علیکم پاک ڈیفینس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان نیوی کی طرف سے تو دوستو پاکستان نیوی کی طرف سے ابھی خود کے بنائے جو انڈیجنیس گن بوٹس اور ٹگ جو گن بوٹس ہوں گی ان کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ابھی جو نیوز ہے یہ اس کے مطابق کراچی شیپیارٹن انجیننگ ورک میں یکم جولائی کو ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس کے اندر پاکستان منسٹری آف ڈیفینس پرڈکشن اور پاکستان نیوی کی طرف سے اس کونٹریک کو سائن کیا گیا تھا کراچی شیپیارٹن انجیننگ ورک کی طرف سے اور منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے اس کونٹریک کو سائن کیا گیا جس کے اندر پاکستان نیوی کے لیے جو انڈیجینیس گن بوٹس ہوں گی اور جو ٹک بوٹس ہوں گی ان کو بنایا جائے گا اور دونوں کے اندر ہی سٹلت فیچرز کو بھی ایڈ کیا جائے گا اس تقریب کے اندر جو مین چیز دیکھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس تقریب کے اندر جن شپس کو اور جن ٹک بوٹس کو گن بوٹس کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ان کے اندر سٹلت فیچرز کو ایڈ کیا جائے گا اور ان کو انڈیجی نے اپنے ملک کے اندر ہی بنایا جائے گا اور اپنے ملک کی بنائیوئے ٹکنالوجی کو اس کے اندر استعمال کیا جائے گا کاچش پیارڈن انڈیننگ وائی کے جو منیجنگ ڈائیکٹر ریئر ایڈمیر اثر سلیم اور جو منیشن پروڈکشن ڈی جی ایر وائٹس مارشل محمد کیسر جنجوہ نے اس کانٹریک کو سائن کیا تھا پاکستان نیوی کے اور جو منیشن پروڈکشن کے کافی افسران نے اس سرمنی کے اندر بھی اپنی شرکت کی تھی جو گن بورٹس جو ہوں گی ان کے اندر سٹلت فیچرز کو ایڈ کیا جائے گا ساتھ ساتھ آرمار پروٹیکشن بھی اس کے اندر رکھی جائے گی اور اس کی ہائی سپیڈ بھی ہوگی اور اس کو انڈیجنس ڈیزائن کیا جائے گا پاکستان نیوی کی طرف سے اور اس کو بعد میں کارچی شپیار نے انجینئر ورک کے اندر کنسٹرکٹ ہونے کے لیے دے دیا جائے گا جو ٹک بورٹس ہوں گی ان کو بھی سٹیٹ آف دا آرڈ مشینی کے ساتھ ایکوپٹ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ان کو آل ویدر کے اندر کام کرنے کی صلاحیت کے استحتیب بنایا جائے گا اور ان کو بھی بعد میں کارچی شپیار نے انجینئر ورک کے اندر بنایا جائے گا اور ان دونوں کو پاکستان نیوی کی طرف سے ہی ڈیزائن کیا جائے گا اس کے ساتھ سے یہ بھی بتائے گا کہ اس اوکیزن کے دوران سیلف سیفیشنسی کے پر بات کی گئی اور بتائے گا کہ پاکستان نیوی کی طرف سے ابھی اور بھی زیادہ اس ساتھ کے جو شپس ہوں گے سمال اور بڑے شپس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور فیوچر میں ان کو کارچی شپیارڈ ان انجینئر ورک کو ٹینڈر بھی دیا جائے گا جس کے اندر وہ ان کو بعد میں کنسٹرک بھی کریں گے ابھی ساتھ ساتھ جو بتایا کہ کارچی شپیارڈ ان انجینئر ورک اس وقت ملجم کلاس جو کارویٹس ہیں ان کو کنسٹرک کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے فاس اٹیک کرافت کو بھی بنا چکی ہے اور مختلف طرح کے جو ٹکز ہیں پاکستان نیوی کے لیے وہ بھی تیار کر چکی ہے اور پاکستان جو میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اس کے لیے بہت زیادہ میرین پیٹرول ویسلز ہیں ان کو بھی بنایا جا چکا ہے اور کارچی شپیارڈ ان انجینئر ورک کو کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے پاکستان کی نیوی کے لیے اس طرح کے شپس بنانے کا کیونکہ یہ بڑا زیادہ کوالیٹی ورک کرتے ہیں اور پاکستان نیوی کو جتنے بھی اب تک شپس پروائیڈ کیے گئے ان کی کوالیٹی بہت زیادہ بہترین ہوتی ہے اور یہی بات ہے کہ بعد میں ان کی ریفٹ کے لیے یا ان کی آور ہال کے لیے ان کو دوسر مالک نہیں بھیجا جاتا بلکہ ان کو بعد میں یہ اپنے ملک کے اندر ہی ان کی جو سرویس لائف ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور یہی پاکستان نیوی کا کالیٹی ورک ہے کہ پاکستان نیوی اب اپنے لیے خود کے بنائے ہوئے جو گن بوٹس ہوں گے اور ٹکز ہوں گے ان کو استعمال کر رہی ہے اس کے ساتھ سا آج کے دوسری دیفنسیو ڈیٹ ریشیا کی طرف سے تو دوسر ریشیا کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ریشیا میٹ جو پینٹس ہے اس ون جو انٹی ائر کاف جو میسل کینن سسٹم تھا وہ لیبیا کے اندر ترکیش جو ڈرون تھے ان کے اگینس فیل ہو چکا ہے ان کے طرف سے کہا گیا کہ ترکی کے بنائے جو بیرکتار ٹی بی ٹو جو ڈرون تھے ان کے طرف سے ریشیا کے جو پینٹس ہے جو ائر ڈیفنس سسٹم تھے ان کو نکارہ بنا دیا گیا ہے اور جو پینٹسے ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ترکیش ڈرون کے خلاف آپریشن کرنے میں بلکل نکام ہو چکے ہیں اور ترکیش جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ترکیش ڈرون کے اگینس ایک طرح سے فیل ہو چکا ہے ان کے طرف سے کہا گیا کہ جو پینٹسے ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے طرف سے نہ ہی ترکیش ڈرون کو ٹائگٹ کیا جا رہا ہے نہ ہی اپنے مسلز کو ان کے طرف لانچ کیا جا رہا ہے اور ترکیش جو بیرکتار ڈرون ہے وہ بہت آسانی ریشن میڈ جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے ان کو تباہ کر رہے ہیں اور یہی بات ہے کہ جو ریشن کا جو پینٹسے ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پورلی اڈاپٹ کمپیکٹ ٹائگٹ کے لیے اب یہی بات ہے کہ ریشن میڈ جو ائر ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر کافی زیادہ مقبول ہوتے ہیں اور لیبیا کے اندر جساں ترکیش کی طرف سے ریشن جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے ان کو تباہ کیا گیا کہ یہاں سے ٹرکی کی جو انٹرنیشنل مارکیٹسی ڈرون کی وہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہی بات ہے کہ تین کے قریب جو ریشن جو پینٹسر اے ڈیفنس سسٹم تھے وہ تباہ کر دئیے گئی ہیں اب پینٹسر اے ڈیفنس سسٹم کے امبر سیمی ایکٹیو فیز آرے انٹینہ لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دول بینڈ سینٹی میلی میٹر جو ریڈار ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے وہ بھی لگا ہوتا ہے جو کہ ٹارگٹ کرنے میں اور مسلز کو لانچ کرنے میں مدد بھی کرتا ہے مگر یہ سب کچھ جو اس کے فیچرز ہیں وہ ٹرکیش ڈرون کے آگے فیل ہو چکے ہیں اور ٹرکیش کی جو پریسیجن ویپن ہے وہ کافی دور سے چھوڑے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی لو ایلٹیٹیوٹ کی وجہ سے جو پینٹسر اے ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کو ڈیٹیک نہیں کر سکتا اور پینٹسر جو ہے لیبیا کے اندر اتنا افیکٹیو نہیں رہا اپنی پرفارمنس کے لحاظ سے اور ساتھ اے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو اے ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں بہت زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں ڈرونز کے اگینسٹ اور جس طرح کے ڈرونز ٹرکی بناتے ہیں اس طرح کے ڈرونز کو بہت آسانی گرائے جا سکتا ہے مگر یہ چیز یہاں پہ الٹا دیکھنے میں نظر آتی ہے اور جو پینٹسر ایس ون جو لیبیا آپریٹ کرتا ہے وہ اتنے زیادہ افیکٹیو نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو زیادہ جو ہائی موبیل جو ریڈار سے وہ نہیں لگائے گئے اور اس کے ساتھ سے یہی بات دیکھی جاتی ہے کہ ترکیش کی طرف سے بہ آسانی جو ریشین میڈ جو ایس ون پینٹسر اے ڈیفنس سسٹم ہے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے حالانکہ ہم نے اس طرح کی پہلی بہت سے زیادہ فوٹیج میں دیکھا ہے گیمنگ فوٹیج میں کہ ایران اور ریشین کی طرف سے بہت زیادہ جو پینٹسر اے ڈیفنس سسٹم ہے ان کی مدد سے ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا ہے مگر ریالیٹی میں یہ چیز بالکل الٹ ہی نظر آ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ چیز اب اس طرح دیکھی جا رہی ہے کہ ڈرونز سے ایس ون جو پینٹسر اے ڈیفنس سسٹم ہے ان کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ان کو تباہ کرنا یقینا ریشیا کی جتنے بھی اب اے ڈیفنس سسٹم ہے ان کی پرفارمنس کو ظاہر کر رہا ہے مگر جو پینٹسر اے ڈیفنس سسٹم ہے یہ ایک شورٹ رینج اے ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ صرف ڈرونز کو اور چھوٹے جو لو ایڈیٹیوٹ پر اڑنے والے ائرکافٹوں ان کو تباہ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا تو دوستو آج کی تیسری اے ڈیفنس اپ ڈیٹ انڈیا کی طرح سے تو دوستو انڈیا اور چینہ کے درمیان جو اس وقت بورڈر کلیشز پر بات چل رہی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان جو ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ وہ دونوں جو لڈاک ریجن کے اندر بورڈر ایریا ہے اس کو منٹین کرے اور وہاں پہ پیس کو لائیں مگر اب جو نیو سننے میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ تیسرا راؤنڈ جو انڈو چینہ ٹاکس کا چل رہا تھا وہ فیلڈ ہو چکا ہے اور چینہ کی طرف سے اب پوری جو گلوان ویلی تھی اس کو حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور چینہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اب کسی بھی حالت میں اپنے اس ایریا کو نہیں چھوڑیں گے گلوان ویلی تک اور اس کو اپنے حصے میں لاک رہیں گے چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے اور ان کے راستے میں جو بھی آیا تو اس کو سنگی نتاج بھگتنے بھی پڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انڈیا چینہ فیس آف جو ہوا تھا لداک میں اس میں چینہ کے پرسنلز نہیں مرے تھے اور یہ ایک فیک نیوز آئی تھی انڈیا کی طرف سے جس کے انتہ کہا جا تھا کہ چینہ کے کافی پرسنلز بھی مارے گئے ہیں مگر اس سے آج سے گیارہ مہینے پہلے جو انڈین آرمی چیف جو بپن راوہ تھے ان کا جو بیان ہے تو اس کے اندر پہلا یہ بات انہوں نے بھی یہ کی تھی کہ ہمیں ریالائز یہ کرنا چاہیے کہ چینہ ہمارا اس ریجن کے اندر دوست نہیں ہے اور ہماری گورنمنٹ نے سب سادہ مسٹیک بھی یہی کیا کہ ہم چینہ کو اس ریجن میں اپنا دوست مانتے رہے ہیں حالانکہ چینہ نے اپنے میپ کے اندر سے پہلے ہی یہ منشن کر دیا تھا کہ یہ جو گلوان ویلی اور یہ لداک ریجن سارا ان کا ہی حصہ ہے مگر انڈیا کی طرف سے اس ریجن کے اندر کوئی بھی اپنی پروٹیکشن کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں کیے گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ اب انڈیا کی طرف سے تی نائنٹی اور تی سیونٹی ٹو جو ریسین میڈ ٹینکس ہیں ان کو لی سی کے اوپر ڈیپلائی کر دیا گیا ہے مگر ان ٹینکس کی پرفارمنس اس ریجن کے اندر اس لیے اچھی نہیں ہونے والی کیونکہ یہ پہاڑی ایریا ہے اور پہاڑی ایریا کے اوپر جو ہیوی ویڈ ٹینک دوتے ہیں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی چینہ کی طرف سے اپنے لائٹ ویڈ ٹینکس کو اس ریجن کے اندر ڈپلائی کر دیا گیا ہے اور لائٹ ویڈ ٹینکس جو ہوتے ہیں ان کی پرفارمس پہاڑی ریجن میں اس لیے اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتے ہیں اور انڈیا کی طرف سے اپنی جو گورنمنٹ تھی ان کو بھی کہا گیا تھا کہ انڈیا آرمی میں اس وقت لائٹ ویڈ ٹینکس کی ضرورت ہے جن کو وہ اپنے پہاڑی علاقوں میں ڈپلائی کرنا چاہتے ہیں مگر انڈیا آرمی کے لیے ارجن ٹینک جیسا ایک کھٹارہ بنایا گیا جو کہ ہر سال پہلے سے زیادہ بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اس کو انڈیا آرمی کو تھما دیا گیا تھا کہ اس کو پہاڑی ایریا پر ڈپلائی کر دیا جائے نہ ہی یہ ڈیزٹ میں چلنے کے قابل ہے نہ ہی یہ پہاڑی ایریا میں چلنے کے لیے قابل ہے اور دنیا کا سب سے بیس ٹینک ارجن ٹینک بن گیا اس طرح اور انڈیا کی طرح سے ایک سو پچپن میلی میٹر کی ہوویڈزر کو بھی اس ریجن کے اندر ڈپلائی کیا گیا جو کہ پندہ سو ستانوے کلومیٹر لمبا ہے لڈاک کا جو بورڈر ہے چائنہ کے ساتھ اور انڈیا کی طرح سے اب کافی زیادہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اپنے سولڈرز کی تعداد کو بھی اس ریجن کے اندر بڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ائر سپیورٹی کو بھی دکھایا جا رہا ہے اس ریجن کے اندر تاکہ وہ چائنہ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ریجن کے اندر کاؤنٹر کر سکیں تو دوستو آج کی چوتی اور آخری اپ ڈیٹ بھی انڈیا کی طرف سے تو دوستو انڈیا نے اب چائنہ کے اوپر ڈیجیٹل ائر سٹرائی کیا جس کے اندر انڈیا کی طرف سے چائنہ کی ففٹی نائن جو موبائل اپلیکیشن سے ان کو بین کر دیا گیا ہے جن کے اندر ٹک ٹاک ہیلو اور ویچیٹ بھی شامل ہے اور انڈیا نے ان کو اس لیے بین کی تاکہ وہ چائنہ کی جو حکومت اس کو امیر نہیں ہونا دے سکتے اور ریزن یہ بنائی گئی ہے کہ کہا گئے کہ ان اپلیکیشن کی وجہ سے جو انڈیا کی سیکیورٹی کنسرن وہ زیادہ بڑھتے ہیں یوسی براؤزر کو بھی انڈیا کی طرف سے بین کر دیا گیا ہے اور ایک ڈیجیٹل ائر سٹرائی کی گئی ہے چینہ کے اوپر جس سے چینہ گھبرا گیا ہے اور چینہ کے کئی زیادہ جو موبائل ایپ سے ڈر کے مارے خودی ڈلیٹ ہو گئے ہیں چینہ کی طرف سے بھی انڈیا کو کنڈیم کیا گیا اس چیز کے اوپر اور کاؤنٹر بیک کیا گیا انڈیا کو اور انڈیا کی بھی کافی زیادہ جو موبائل اپلیکیشن سے ان کو چینہ کے اندر بین کر دیا گیا ہے جن کو اب چینیز ایکسیس نہیں کر سکتے اور جو جو انڈیا نیوز چینل چینہ کے اندر چلتے تھے وہ بھی سارے اب بین کر دیا گئے ہیں اور چینہ کے طرف سے کافی اچھا رسپانس دیا گیا ہے انڈیا کی ان چھوڑی حرکتوں پر جو کہ بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں جو انہیں نے سو کالڈ ڈیجیٹل ائر سٹرائی کیے وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے اور پوری دنیا میں انڈیا کو اس باتیں اپلیشیٹ بھی کیا جا رہا ہے تو دوستہ اپتیک لیتنے کا آپ کو ماری ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹس کا کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور بیل لائک کرنا دوبانہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپتیک لیتنے ہیں خدا حافظ